السلام علیکم ربطاللہ وبرکاتہ یہ سورہ بین اسرائیل کے پہلی آیت ہے اور میراج کے مطالق یہ آیت جانا بہت ہی مدلل ہے کہ اس میں حضر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں میراج واقع میراج ہونے کا تذکرہ ہے اور سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالنَجْمِ اِذَا هُوَا مَا ذَلَّ صَحِبِكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِخُوَا اِلْهُوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا اَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا فِي زُمْرَةٍ فَاسْتَوَا وَحُوَا بِالْعُفَقِ الْعَالَى تو یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے یہ ذکر اللہ تعالیٰ خوران کرم میں بیان فرم رہا ہے سمدنا فتداللہ فکانا خواب خوصین او ادنا سمدنا فتداللہ آپ جو ہے اللہ کے حضور میں جب گئے تو فکانا خواب خوصین خواب خوصین جو ہے خوصین جو ہے نا تیر کے دو کمان ایک جگہ مل جاتے ہیں تو اتنا خریب ہوئے کہ دونوں جو کمان مل جاتے ہیں اس کو خواب خوصین بلتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا او ادنا او ادنا کے معنی ہے اس سے بھی زیادہ خریب اور دنا جو ہے خریب کے لیے آتا ادنا افضل تفضیل کا سیغہ ہے یعنی اتنا خریب ہے کہ دوئی باقی نہیں رہی اللہ سے دوری باقی تھی نہیں حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں گنج مخفی میں ہوا وصل رسول اللہ کا اٹھ گیا فرط محبت میں دوئی کا پردہ گنج مخفی میں اللہ کے رسول کا وصل وصل کے معنی کیا ہے ملاقات جس میں نہ ہو وصل یار موت ہے وہ زندگی وصل خدا کی دلیل اپنے خدا سے کلام وصل خدا کی دلیل کیا ہے اللہ سے کلام کرنا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلام اللہ کا کلام ہے آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جو کچھ کہا اللہ نے کہا یعنی آپ کی ہر بات اللہ کی بات ہے اللہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جدہ نہیں تھے آپ کا آنا اللہ کا آنا ہے تو صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے آپ کا آنا یقیناً تھا خدا کا آنا مالکِ حشر تھا اور حشر بپا کر ڈالا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خدا کا آنا ہے تو اس لیے کہ اللہ خود دنیا میں جلوگر ہونے کے لیے قرآن کریم میں بیان فرماتا سورہ حدید کے آیت ہے الاول والعاخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم الاول اللہ اول ہے والآخر آخر بھی ہے والظاہر ظاہر ہے باطن باطن میں باطن کا تو نظر نہیں آتا اول کا تو اول جو اول ہے وہ ہم نہیں جان سکتے کب سے ہے آخر کب ہوگا وہ بھی نہیں جان سکتے لیکن وہ ظاہر میں ظاہر بھی ہوں والرالہ تعالی تو ظاہر کس کو بلتے ہیں دکھنے کو بلتے ہیں تو اللہ ظاہر ہے تو کیسا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہیں لوگ کیا ہے ظاہر بلے تو یہ جھاڑ پہاڑ یہ جو چل رہا آسمان یہ سب تارے یہ سب جو چل رہا نظام وہ جو اللہ کا ظاہر ہے باتے ہیں تو اب پھر جو سورج کی پجا کر رہے چاند کی پجا کر رہے کیا وہ اللہ کی پجا کر رہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں چھپاوا ہے بے وسیلہ ہم خدا کو دیکھ تو سکتے نہیں ہے وسیلے کے لئے صورت رسول اللہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اللہ کا اظہار ہے تب یہاں پر سبحان اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ میراج ہیں واقعہ میراج بہت بڑا موجزہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس میراج کی حقیقت کو اگر کوئی سمجھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صحبہ کا مقام کیا ہے مسلمان کا مقام کیا ہے نبیوں کا مقام کیا ہے اور ہمارا کام کیا ہے یہ سارے چیزیں اس میں سمجھ میں آجاتے ہیں بشرتہ کہ انسان اس پہ غور کرے غور اگر کرا تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے تو واقعہ میراج جو ہوا مکہ میں ہوا مزید حرام میں حجرت سے پہلے ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہنی کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے تو اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آنے کے بعد جبریل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اشترہت فرما رہے تھے سورے تھے تو جبریل علیہ السلام آکے آپ کے خدموں کو بوسا دیتے ہیں قدم کو اٹھائے نہیں قدم کو بوسا دی یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ تعالیٰ ملائکوں کا جو سردار اللہ ملائکہ ہے جبریل علیہ السلام وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں کا بوسہ لے رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کیا عظمت ہے یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اور بعض لوگ بلتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم سے کہ علمہ شدید القوا کے معنی یہ کرتے ہیں کہ ایک جہنا بہت بڑے طاقتور عالم سے یا طاقتور جہنا فرشتے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھے بلکے لیکن وہ فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم کو بوسنا دے رہے ہیں تو حقیقی معنی میں جبریل علیہ السلام کو سکھانے والے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر واقعات کربلا میں اگر دیکھیں گے صدرت المنتحہ کے آگے کیا ہے جبریل علیہ السلام کو نہیں معلوم اونٹوں پہ تابوت رکھے ہوئے تھے ایک جہدہ مسلسل ایک سلسلہ جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا ہے یہ تابوت میں تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ تو آپ فرماتے ہیں اونٹوں کو روکو جب روکے اس میں کھولے تو اللہ محمد لکھا ہوا ہے وہ تابوتوں میں تو ایک سلسلہ چل رہا تھا جب سے جبریل علیہ السلام ہے تب سے دیکھ رہے وہ سلسلہ اونٹوں کا لیکن کھولنے کی حمد نہیں تھی اور اس میں کیا ہے نہیں معلوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دیدار کرائے دیکھے تو اللہ محمد ہے وہ کیا ہے اونٹ کیا ہے اونٹ بولے تو مومنوں کے سینے ہیں مومن متقی پریزگار ان کے دل اللہ اس کے رسول کے نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ ایک سلسلہ ایسا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے مومن آپ کی امت میں مسئلہ انبیاء بن کے ہمیشہ آتے رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آپ کے دین کے یہ سارے مخامات کو اللہ تعالیٰ میراج میں بتا رہا ہے برحال بہن سے براخ لے کیا ہے جبریل علیہ السلام براخ بھی کیا ہے براخ جو ہے تمام سواریوں کا آسمانی سواریوں کا مجمع ہے ہر نبی کو ایک ایک سواری دی گئی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے وہ براخ ہے براخ جو ہے برخ سے ہے برخ بولے تو بجلی کو بولتا ہے کرنٹ تو برخ سے براخ ہے یعنی تیز رفتار سواری ہزاروں کلومیٹر ایک لمحے میں تائے کرنے والی ہزاروں لاکھوں کلومیٹر ایک لمحے میں تائے کرنے والی اس کو جو ہے وہ سواری ہے براخ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی رفتار کو بتایا گیا کہ آپ کی جو روحانی رفتار ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی لیے مولانا احمد عدد خان صاحب اپنے ایک شیر میں بیان فرمائے کہ ہزاروں جبریل الجے ہوئے ہیں نہ جانے کہاں ہے کاشانہ محمد کا ہزاروں جبریل الجے ہوئے ہیں انسا مدرے کہ جبریل علیہ وسلم کی رفتار بہت تیز ہے لیکن جبریل علیہ وسلم خود حیران ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار پہ ہے جب امامہ کھڑے بانے ابھی واقعہ سنا رہے تھے امامہ کھڑے بانتے تھے شاہر سر فراز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامہ بان رہے اور جب اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تم وہی کہاں سے لاتے تو فرمائے کہ میں افقہ آلہ سے لاتا ہوں آسمان کے کنارے سے وہ آواز آتی ہے وہاں سے میں وہی لاتا ہوں جا کے دیکھو اٹھا کہ پردہ کیا ہے وہاں پر تو جب اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پردہ وحدت میں امامہ بانتے کھڑے ہوئے ہیں جو دیکھا تو وحدت کے سب در کھلے ہیں خدا تو نہیں ہے محمد کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کے امامہ بان رہے ہیں اب بداو براغ پر بڑھائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے جب اللہ علیہ وسلم لیکن جب اللہ علیہ وسلم یہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر افقِ عالیٰ میں امامہ بان رہے تو اب رفتار جو ہے کس کی تیز ہے نہ برراخ کی ہے نہ جبریل کی ہے وہاں نہ برراخ تھا نہ جبریل تھے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افقِ عالیٰ میں جائے کے کھڑے ہوئے تو حقیقی معنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کے ساتھ ملا ہوا ہے ان قربت اور بودت کا کوئی تعلق نہیں ہے خریب اور دور کا کوئی اندازہ نہیں ہے اب آج کے زمانے میں آسان جو ہے سمجھانے کے لئے بہت سے چیزیں ایسے ہیں آپ جو نا فون لگا ہو تین سیکنڈ میں امریکہ میں یہاں بھی ہے وہاں بھی نظر آتے رہتے ہیں ادھر بھی بات کر رہے ہیں یہاں بھی بات کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کا جو ہے نا وجود نظر آ رہا ہے یہاں بھی نظر آ رہا بلکہ ہر جگہ نظر آ رہا ایسا ایک ظاہرہ انسان جو مشن بنایا اس کے اندر یہ پاور ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی وجود ہے وہ پورے عالم میں پوری کائنات میں بھرا ہوا ہے پوری کائنات میں بھرا ہوا ہے جانا آنا جو ہے نا آپ کے لئے کوئی دور نہیں ہے اور یہ جو موجزہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دکھا رہے ہیں کیونکہ امت ظاہرہ آنکھوں سے انسان ظاہرہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تو اس لئے اپنی سواری مجسم کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براخ کو دکھا رہے ہیں تخت رفرف کو دکھا رہے ہیں جبریل علیہ السلام کو دکھا رہے ہیں جبریل بھی کیا ہے جبریل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوت گویائی کا نام ہے آپ کی طاقت علم و عرفان کا نام ہے جبریل اس لئے جو ہے اب یہاں ہندوستان کے اندر سرسوطی بلتا ہے سرسوطی بلتا ہے علم سرسوطی کے معنی علم کے ہے نیان سرسوطی بلتا ہے لیکن اس کو ایک عورت کی صورت میں بتاتے ہیں سرسوطی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم کیونکہ قرآن کریم مرد کی صورت میں آیا مرد کی صورت میں حاضر کتاب انہا حاضر بلتا زمیر مذکر مذکر جو ہے نب مذکر ہے حاضر ہی مونس کے لئے آدھا حاضر مذکر کے لئے آدھا تو حاضر جو ہے حاضر کتاب انہا یہ کتاب تو قرآن کے لئے مذکر زمیر آتی کہیں بھی ذالکل کتاب کتاب کے ذالکل کتاب یعنی جو ہے نا قرآن کریم مرد کی صورت میں جبریل علیہ السلام لانے والے مرد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام نکلنے والا آپ مرد ہیں اس لئے یہ جو کلام ہے میدان میں بولے جانے والا ہے عورت میدان میں نہیں بولتی مرد جہنا میدان میں بولتا گھر میں بھی بولتا باہر بھی بولتا اس لئے جتنے بھی کتابیں ہیں وہ عورت کی صورت میں ہیں لیکن خرآن مرد کی صورت میں ہے خرآن میدان اس لئے جتنا خرآن دنیا میں پڑھا جاتا کوئی کتاب دنیا میں اتنا پڑی نہیں جاتی تو برحال یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدم سے وجود میں لاکر دکھانا یہ آپ کا موجزہ ہے عدم بولے تو نظر نہیں آنا سواری نظر نہیں آتی آپ پاور جو ہے طاقت ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دکھانے کے لئے براغ ظاہری طور پر بھی دکھائے لوگوں کو اور جبریل فرشتہ جو ہے وہ اس کو جسم نہیں ہے مجسم نہیں ہے فرشتے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو بھی مجسم کر کے صحابہ کے سامنے دکھائے داہیہ قلبی کی صورت میں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ ہے اور اس کے بوجود بھی ملائکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خدمت کر رہے آپ کے خدم کو بوسا دے رہے جو فرشتوں کا سردار ہے وہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں کو جو ہیں آپ بوسا دے انبیاء علیہ السلام پہلے سے سب بس سب جنا کھڑے ہوئے تھے وہاں جب علیہ السلام جب انگئے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام ہیں آپ ان کی امامت کی ہے آپ کے منتظر آپ ان کی امامت کیجئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام آخری میں آئے آخری میں آنے آخری میں تو چھوٹے ہیں سمجھتے آخری میں تو چھوٹے نہیں ہیں آخری میں آنے والے سردار ہوتے بڑے ہوتے کیونکہ اول میں رہنے والا یہ آخری میں آتا بیچ پہلے زمین میں تھا تو آخری میں پھل کی صورت میں آتا تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام انا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے ہوں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے کنتو نبیان آدم بین المائی والتین میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم کا وجود نہیں بنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام کے نور سے یہ ساری کائنات بنی سارے انبیاء علیہ السلام بنے ہیں سب بنے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ السلام سب سے پہلے تھے اس لیے آخری میں سردار بن کے آئے سردار بن کے آنے کی وجہ سے آپ جو ہے امامت کے تو پورے نبیان پیچھے ہوئے اور آپ آگے ہوئے مختدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں پہلے سے آئے ہوئے انبیاء مختدی بنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام امام بنے آپ امام الانبیاء ہیں اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پیچھے ہو کے نماز پڑے تو نبیان کیا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے امتی ہوئے آپ کی امت انبیاء علیہ السلام ہیں اور یہ جو ہے خوران کریم میں اللہ خود بیان فرمایا ہے کہ وَيْزَ خَضَ اللَّهُ مِنْ عِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا عَاتِتُكُمْ مِنْ امام پر ایمان لانا اب جب وہ سب حضور پر ایمان لائے تو انہوں کیا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے امتی ہوئے اب جو ہے نبی کا مقام بڑا ہے امتی کا مقام چھوٹا ہے علماء کی نظر میں لیکن خوران یہ کہہ رہا ہے خوران کریم میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ السلام پر جو ایمان لاتا وہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کا امتی کہلا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں دا اللہ تؤمنون نبی ولا تنصرون نفو تو بڑاؤں کو چھوٹے مقام پر کیوں لارا اللہ نبی تھے تو نبی کے خادم کیوں بنا رہا اور کوئی نبی متی نہیں ہوتا متاہتے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ متاہتے ہیں یعنی نبی کسی کا امتی نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو ایک نبی کا امتی بنا رہا ہے تم سب حضور صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لاؤں اور نہ صرف ایمان بلکہ ان کی مدد بھی کرو والا تنصرون نہو اور اس میں لام تاکید نونے سخیلہ نام تاکید کیوں آدھا گرفت سخت پکڑ پختہ وعدہ ڈھیل ڈھال اس میں جو ہے ناب نہیں چلے گی تم قبول کرو ضرور با ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور با ضرور ان کی مدد کرنی ہوگی لام تاکید نونے سخیلہ آدھا تو کلام کو زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کرتا ہے تو ایمان لائے اور اس کا روحانی نظرہ میراج میں اللہ تعالیٰ بیت المخدس نے بتا دیا کہ پورے انبیاء علیہ السلام پیچھے کڑے ہوئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں امامت فرمارے تو امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے تمام نبیان تمنا کرتے تھے تمنا انبیاء نے کی مقام ایسا ملا مجھ کو غلامانے محمد میں سے ہے نامون شام میرا انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے تو امت کا جو مقام ہے وہ بہت بلند بڑا مقام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نبوت کو ختم کیا نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا اور امت میں اللہ تعالیٰ ولایت کا دروازہ کھول دیا یہ ولایت میں کیا ہے مسیل انبیاء بن کر نبیوں سے بڑھ کے کام کرنے والے روحانی وجودہ آنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور جو ہے خیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کس حیثیت سے آن گے اب جو ہے وہ نبی کی اگر حیثیت سے آئے عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام خاتم النبی نہیں ہو سکتے کیونکہ خاتم النبین پرہن قیاءت میں کہہ نبوت قدم اب حضور صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی آنے والے نہیں ہیں اب یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اگر بحیثیت نبی آئے تو قاتم النبین کی آیت جو ہے اس کو روک لگا نہیں آسکتے اب بحیثیت امت ہی آئے کیونکہ حدیث ہے کہ کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم قیامت میں آئیں گے وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے یعنی مسلمانوں میں آئیں گے امام کم من کم من کم کی ضمیر جو ہے تم میں آئیں گے یعنی مسلمانوں میں آئیں گے اب عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام خاتم النبین کیونکہ یہی تو دلیل خادیانی دیتے کہ ہم نبی نبوت کے خیال تم خود ہے تم خود بول رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں پھر ہم بول رہے تو کونسی بری بات ہے تم بولو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نہیں ہے مر گئے بلکہ بولو نہیں نہیں کوئی عالم جو ہے اس کا گلہ کٹا لنگا مگر یہ بات نہیں بولتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہے بولتا نہیں ہے بلکہ کوئی نہیں بولتا نہ مرے بولتے نہ نئے آنے والے ہیں بولتے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ السلام خاتم انہوں بن کیسا ہے بتاؤں تب بحثیت امتی آنے والے ہیں بحثیت نبی نے بنی اسرائیل کے نبی بحثیت امتی آنے والے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام بحثیت امتی آئے تو بڑا مرتبہ گھٹا گیا نہیں ان کا پھر نبی جو ہے نا بڑا ہے نا امتی سے بڑھ کے نبی کا مرتبہ ہے تو امتی سے بڑھ کے نبی کا مرتبہ ہے تو انہوں نے دو ہزار سال تک جو ہے نا انتظار کر کے مرتبہ بننا چاہیے نا گھر جا رہا چھوٹے ہو جا رہے کیوں آئے چھوٹے تو یہ جو ہے ایسے سوارات ہیں کہ بڑے بڑے عالموں کے بھیجے اودان بن جاتے ہیں وہ بھی نے کہا بھی نہ جائے رہا بھی نہ جائے اس کو ننگل بھی نہ سکتے تھوک بھی نہ سکتے ایسی باتیں ہیں تو اس میں جو ہے جب تک کہ یہ بات نہ مان لیے جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ نبیوں سے بلند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نبیوں سے بڑھ کے ہیں یہ اگر انسان کے اندر ایمان پیدا ہوا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے راستے کو بلکل آسان حسنی 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 کیا فرمائے آپ کے دم سے ہزاروں ہیں مسیحیں پیدا مردوں کو تو زندہ غلامان نبی کرتے ہیں موجزہ آپ کا اے حضرت عیسیٰ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ خبرستان اٹھا دے رہے پورا مردے زندہ کر رہے آپ کا کونسا بڑا موجزہ ہے تو امت کا مرتبہ یہ میراج میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں گئے تو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام دوسرے آسمان میں عدریس علیہ السلام تیسرے آسمان میں یہیہ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ یسا علیہ السلام پانچمیں آسمان پہ یسف علیہ السلام چھٹمیں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ساتمیں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بنی اسرائیل ساتمیں آسمان پہ اس کے بعد ان کا مقام ختم ہو گیا آسمان میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آگے بڑے صدرت المنتحاں پہ تو وہاں پہ جبریل بھی رک گئے اور اس کے بعد تخت رف رف پہ سوار ہوکے آپ عرش معلہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر صحبہ اکرام نظر آ رہے ہیں تھے علی عرش معلہ پہ محمد کے ساتھ بو بکر و عمر و عثمان و بلال حبشا رہ گئے سارے نبیوں کے مقامیں نیچے اپنے اصحاب کو بر عرش معلہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہاں دیکھ رہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے کھڑاوے عرش معلہ پہ نظر آ رہے جن کو چھوٹے بول رہے ہیں انہوں نے عرش معلہ پہ ہے جو بڑے انبیاء علیہ السلام بول رہے ہیں انہوں نے آسمانوں میں ہے یہ روایتوں میں ہے لیکن جو ہے ماننے کے لیے ان کی جان جاری اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبیوں کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا موسیٰ لقومی ہی عیسیٰ لقومی ہی تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ کر کے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ ایک ایک حادی کو بھیجا ایک قوم کے لیے تھے لیکن مسلمانوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمارا تم کو میں ساری کائنات کا امام بنایا ساری کائنات کے رہبر بنایا خیر امت بنایا تمام انسانوں کا جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام بس اسی طرح یہ امت ہے امام الاقوام اگر کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اگر مرتبہ جان لیا تو انہیں جو ہے نبیوں کی تمنہ نہیں کرتا اس لئے حضرت صاحب علیہ السلام کیا فرمائے لوگ یہ بولتے تھے وہ گھڑی آئے گی اب یسیٰ پکاریں گے مجھے تو حضرت صاحب علیہ السلام کیا فرمائے ان کا بولنا کیسا ہے بھلے تو دن کل آیا ہے اب تارہ پکاریں گے مجھے دل میں صورت میں فنا ہو گئے صورت نظر آ رہے لیکن جو ہے نا تارے کی تمنہ ہے تو ایک قوم کے نبی وہ خود جو ہے نا تارے پرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لئے اور تم حضور کی امت میں آ کے نبیوں کی طرف جوہنا جا رہے تو تم جو ہے چھوٹے ہو رہے یا بڑے ہو رہے چھوٹے مقام کی طرف جوہنا جا رہے اور ایک بات نبی بڑا ہوتا اور میں آگے بتاؤں گا کہ جو لوگ بولتے کہ امت کا مقام چھوٹا ہے ان کے کیا آخیات ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے امام الانبیاء ہے نبیوں کے امام ہیں اور ان کا اخیدہ ہے کہ مقام مسلم جوہنا وہ چھوٹا ہے اور نبی کا مقام بڑا ہے تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ نبیوں کے بیٹے نبی بنے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نبی بنے عساق علیہ السلام دو بیٹے میں دونوں نبی عساق علیہ السلام اسماعی علیہ السلام پھر اسماعی علیہ السلام کے بیٹے نبی پوترے نبی پڑھ پوترے نبی پھر ان کی امت میں جو نیک لوگ تھے وہ نبی سب نبیاں بنے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نبی نہیں کوئی نبی بنے کیا نہیں بنے تو پوری امت مل کے پوری حضور صلی اللہ علیہ السلام کی امت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی پوری آل ان کے حقائط کے اعتبار سے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک نبی کا مقابلہ پوری امت مسلمہ مل کے نہیں کر سکتی تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام بڑے کیسا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ السلام بڑے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیا یا ابراہیم علیہ السلام کی امت کو دیا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ امت کو دیا نہ اولاد کو دیا تو انہوں بڑے ہوئے کیونکہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی میرے ایک بیٹے کا مخابلہ پوری تمہاری امت نہیں کر سکتی اگر ابراہیم علیہ السلام بول دیئے یا عساق علیہ السلام بول دیئے تو کیا جو آپ دے تھے تو یہ چیز ہے آرد درد پڑے اللہم سلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما سلیتالہ ابراہیم وعال ابراہیم اللہ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا اور آل ابراہیم کو جو نعمت دیا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیو جبکہ اللہ دینا ہی نہیں چاہ رہا نبوت دینا ہی نہیں چاہ رہا ان کی آل کو اللہ نبی بنایا آپ کے نبی کے آل کو نبی نہیں بنانا چاہ رہا کیوں دعا کر رہے آپ دھوکہ دے رہے گا آرے والے کے نہیں بھائی دوسرے جو فضائل و برکات مطلب چھوٹے چھوٹے نعمت ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بڑی نعمت تو ملنے والی نہیں ہے حضور کی امت کو جو نعمت ابراہیم علیہ السلام کی اور نعمت میں سب سے پہلا کیا ہے نبی جہنہ سب سے بڑا درجہ ہے اور وہ بڑا درجہ دیا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی جہنہ امت کو وہ بڑا انام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی امت کو نہیں ملا تو پھر بڑے نبی تو ابراہیم علیہ السلام ہوئے دوسرے نبیاں ہوئے عصاق علیہ السلام ہوئے تم کیسا بولتے ہیں ہمارے نبی بڑے ہیں تو یہ چیز جو ہے جب تک کہ اس مرتبے کو نہیں سمجھیں گے امت مسلمہ کے قرآن کریم کے دلائل امت مسلمہ کا مخام عالمگیر جہنہ مبلغ بنا کے اللہ تعالی مسلمانوں کو کھڑا کیا لیکن جو ہے اس معرفت سے لوگ غافل ہیں اور یہ جو عقیدہ ہے یہ ظاہری علماء کا ہے اولیاء اللہ کا نہیں ہے بڑے بڑے بزرگان دین کا عقیدہ نہیں ہے اولیاء اللہ تو حضرت پیرانے پیر غلث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے آپ کے مطالق فرماتے کیا مبارک نام ہے نام دستگیر خود بخود دل ہے غلام دستگیر عیسیٰ و موسیٰ فلق پر رہ گئے عرش آزم ہے مقام دستگیر حضرت پیرانے پیر غلث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا مقام عرش مواللہ پہ ہے تو اب جو ہے یہاں پر نبی کا مقام اور امتی کا مقام کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام کائنات کے لئے نبی بن کے آئے ہیں آپ کو فالو کرنے والی آپ کی امت بھی ساری کائنات کے لئے ہیں کیونکہ خران جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے وہ امت کا دستور ہے خران عالمگیر پیغام ہے اور اس عالمگیر پیغام کو لے کے چھلنے والا مبلغ وہ عالمگیر ہے جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے وہاں تک ایک امت مسلمان ایک امت جہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت ہی وہ مبلغ بن کے پہنچنے والا ہے تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام تمنہ کرتے تھے اس لئے انبیاء علیہ السلام آسمانوں میں نظر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحبہ عرش مولا پر نظر آ رہے ہیں اور جہاں ایسے بہت سے اولیاء دکٹر علماء اقبال رحمت اللہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وسلم کے مطالف فرما تھے تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا جبکہ جو ہے نبی کا مقام بہت بڑا ہے امتی کا چھوٹا ہے تا فرما رہے خالی خبر کی زیارت میرے دل کی زندگی ہے اور مسیح سے خضر سے اونچا مقام ہے ایسے کئی جہنا اولیاء اللہ بزرگان دین کے اقبال ہیں جو امت مسلمہ کے اولیاء اللہ بزرگان دین کو نبیوں سے بڑا کی جو ہے نہ بتائیں حضرت خاجہ بند نواز کے صدرات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آؤ اے بندو میری بند نوازی دیکھو جو میرا ہو گیا وہ عرش مولا پہنچا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش پر جو ہے نہ متمکن ہو جاتا تو اتنا بڑا جو ہے نہ مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں اللہ تعالی رکھا ہے اس لئے اللہ تعالی فرماتا میں نے اپنے ساری نعمتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لٹا دیا اس دین سے میں راضی واہ اس دین کو مکمل کر دیا تمام نبیوں کے مخامات درجات امت مسلمہ کے اندر اللہ تعالی پیدا کے یہ امت مسئلِ انبیاء ہے علماء امت کامبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اور جو ہے آج کے جو علماء ہے جو اس بات پہ تغرار کرتے ہیں خاص کر دیوبندی علماء برعلوی تو اولیاء اللہ کے مراتب کو ماننے والے ہی ہے دیوبندی علماء سب سے زیادہ تحفظ قتم نبوات بلکہ جو ہے قتم نبوات کا تحفظ کرنے والے ان کی اگر چیزوں کو اگر جھاکے دیکھیں گے مولانا محمود الحسن دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں علماء ان جو ہے شیخ الحند بولتے ہیں اور کس کے مرید ہیں مولانا قاسم نانتوی کے شاگرد اور مولانا مہاجر مکی ان کے جو ہے نا مرید اور ان کے دوسرے مرشد ہے رشید احمد گنگوہی حاج امداد اللہ مکی پہلے مرشد ہے دوسرے مرشد ہے مولانا رشید احمد گنگوہی ان کی شان میں خصیدہ لکھے خصیدے گنگوہی بلکے اس میں جو اشار ہے بھیجے پھڑ جارا لوگوں کے ایک طرف تو یہ بڑھ رہے کہ اگر کوئی مسئل نبی نبی کا جو ہے نا دھولے بن سکتا اور دوسرے اپنے مرشد کے لئے لکھ رہے مردوں کو زندہ کیا زندہ کو مرنے نہ دیا رشید احمد گنگوہی صاحب زندہ کو مردوں کو زندہ کیا زندہ کو مرنے نہ دیا موجزہ آپ کا حضرت عیسیٰ کیا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لتھار دے رہے تم تو خالی مردوں کو زندہ کرے مگر زندہ کو مرنے دیا کیا زندہ مرنے سے روکے کیا نہیں ہمارے مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب مردوں کو زندہ بھی کرے اور زندہ کو مرنے نہ دیئے یہ موجزہ بڑا ہے تمہارا موجزہ کیا ہے بلو اب یہ اس حال سے آپ تم جو ہے مقام مسلم کو کیا سمجھے نبی سے بڑا ہے سمجھے نہیں اور ادھر جو ہے نا اولیاء اللہ وزرگانہ دین کے اگر رقائدیں حضرت صاحب العالم جب یہ بات بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ بڑا ہے تو کفر کے فتوے دے اور ان کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے جو نا تسانیف لکھے ہوئے اور ایک کیا بلے کامیابی خبولیت اس کو کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف سانی انہیں کیا بلے کامیابی خبولیت اس کو بولتے ہیں کیا ہے ہمارے رشید احمد گنگوہی صاحب کا کالا حبشی غلام کالا کلوٹا یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے ہے یوسف علیہ السلام کے جیسا ہے ادھر جو ہے تحفظ ختم نبوت رکھ کے ذرا کوئی اگر اولیاء اللہ مسیل انبیاء کے اگر بات کرے تو کفر کے ٹھپے لگا رہے ہیں اور ادھر خود اندر جو ہے نا حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا اندر حوث بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم چھوٹے ولی ولے تو کیا ہے نبیوں سے بڑھ کے بتانا اپنے مرشدوں کو نبیوں سے بڑھ کے بتا رہے ہیں اور یہی مرتبہ حضرت صاحب علیہ السلام جب بیان کر کے بتا رہے ہیں تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں تو برحال یہاں پر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا مرتبہ اگر جان لیا تو انہوں جہے قتم نبوت کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ میں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا قاتمہ کیوں ہوا اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جو ہے نبی نہ آنے والا ہے نہ آپ سے پہلے آئے نہ آپ کے بعد کوئی آنے والے ہیں انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے آئیں گے خدیم بن کے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے ان کو میری اتبا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے مطلب موسیٰ و عیسیٰ بھی اگر آئے تو میرے خادم بننا پڑتا ہے اور اسی بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ایک مسلمان نبیوں کے کام کا ہے ایک نبی کسی مسلمان کے کام کرنی ہے اب یہ بہت بڑا چرپٹا لگا ایسا بہت بول دیئے نبیوں کی غستاخی کریں تو اب عیسیٰ علیہ السلام آئے نسال کے طرح پہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اب مسجد میں آگئے آکے انہوں برے میں نماز پڑھاتا ہوں کون ہے تم میں عیسیٰ ہوں کلمہ پڑھے خران پڑھنے آتا تم موسیٰ ہوں گے عیسیٰ کوئی بھی ہوں گے کلمہ پڑھے گیا خران پڑھنے آتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو مسلمے پہ بڑھنا نہیں ایک مسلمان کلاس لے رہا اور انہوں کلمہ نہیں پڑھے تو ان کو کلمہ پڑھا کے خران پڑھا کے جب ٹھا رکھتا ایک مسلمان کی ضرورت اب کتنا بھی بڑا انسان دنیا میں آ جائے تو اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ان کو ایمان کا راستہ بتا رہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا راستہ بتا رہے ان کے ہاتھ میں خران جہنت ہمارے ایک مسلمان ایک امتی اور انبیاء علیہ السلام اگر وہ جو ہے آئے ہم ان کی پیروی نہیں کرے تو ہمارا کیا بگڑنے والا ہے ہم تو پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے والے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتتبیونی یحببکم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کافی وافی ہے ہمارے لئے لہذا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے وہ سراجب منیرہ نبی مسلمان کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا جس طرح ایک سورج جو ہے ہمارے لئے کافی ہے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراجب منیرہ بن کے آئے آپ کے آنے کے بعد اندھیرے باقی نہیں رہتے تاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے سورج نکلنے کے بعد تارے ماند پڑ جاتے ہیں تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں اپنے امت کی جہنہ حقیقت کو اہیا کر کے دکھائے کہ امت مسلمہ عرش مولا پر متمکن ہے اور یہ جو مرتبے حاصل ہونے والے ہیں یہ حقیقت میں شبہ میراج کیا ہے شبہ میراج تبلیغ کی ابتداء ہے میراج کب ہوتی میراج کے معنی ہے ترقی میراج کے معنی ہے آگے بڑھنا تو صحابہ اکرام کی ترقی کب ہوئی تبلیغ اسلام کرنے کے نتیجے میں اور السلام میراج المومنین نماز مومنوں کے لئے میراج ہے نماز کے معنی یہاں پر یعنی صلات کے معنی یہاں پر کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنا یعنی درود پڑنا درود کے معنی صرف الفاظ ہے نا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد دھرانے کا نام نہیں ہے یہ تو بطور تبرک بطور دعا آپ پڑھتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں ہماری ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی میں لگا دینا اس کا معنی ہے درود اس کام میں لگ جاتے تو آپ کی میراج ہوتی نہیں خالی اگر اٹھاک بٹھاک سجدے کرتے رہیں گے تو میراج نہیں ہوتی پوائل للمسلی نماز پڑھنے والے وائل میں بھی چلے جاتے نہیں لیکن تبلیغ کرنے کے لئے میدان میں اتریں گے تو ان کی میراج ہوتی ہم بھی علیہ السلام تبلیغ کرے کفر کو مٹانے کے لئے اللہ کی توہید کو بتانے کے لئے ان کی میراج ہوتی پہلے آسمان پہ دوسرے تیسرے چوتھے ساتھ میں آسمان تھا گئے صحبہ اکرام تبلیغ کرے ان کی میراج ہوتی عرش مولا پہ پہنچے اولیاء اللہ بزرگانے دن تبلیغ کرے ان کی میراج ہوتی اولیاء اللہ حضرت پیرانے پیر فرما تھے کہ عرش آزم ہے مقام دستگیر تو جو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے نماز پڑھتا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے میدان میں جہان مال خربان کر کے کھڑا ہو جاتا وہ میراج کا حق دار ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عربستان کو تبلیغ اسلام سے فتح کرے پورا عرب جنت نشان بنائے بقع نور بنا زمین کو جہانا اللہ کا عرش جہانا بنا دیئے ایسا ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو لے کر جو میدان میں جہانا آگے بڑھتے ہیں عرش مولا فرش پہ آ جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کو فرش پہ لے کے آئے آپ جس مقام پہ ہے اس مقام کو بقع نور بنائیں واشرہ قتل عرض بی نوری رب بہا اللہ تعالیٰ فرماتا کہ زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہندوستان میں زلزلہ آیا ہے کل ہند میں بحکم داور ابتداء کام کی ہے ہند ہلا ہے اس سے بعد میں کل زمین ہو جائے گی تتر بتر نور اللہ سے یہ سب زمین روشن ہوگی حق کے آنے کی خبر آئی قرآن کے اندر یعنی اللہ جہنہ زمین پہ جب اتر جاتا ہے تو یہ زمین بقع نور بن جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جنگ بدر میں اللہ خود صحابہ کے ہاتھوں سے لڑ رہا تھا فَلَمْ تَقْتُلُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بیت لے رہا تھا اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِنَكَ اِنَّمَا يُبَائِنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَعَ اَيْدِهِمْ اللہ جو ہے زمین پر اترا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تو یہ زمین کی ظلمت کو مٹا کے یہاں قرآن کے فرمان کو نافذ کر کے اسلام کے رونق جہنہ زمین پر بنا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنہ زمین کو ہی عرش کا مقام دے تو ایک مومن کا دل اللہ کا عرش ہے خلب المومنون عرش اللہ تعالی مومن کا دل جب اللہ کا عرش ہے تو جہاں پر حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں تمام صحابہ رہتے ہیں تو وہ عرش سے کم ہے کیا اللہ میں اقبال فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عرش سے بھی نازک ہے عرش پہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ اگر کوئی گستاقی کرا تو اللہ ماف کر دیتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی کبھی ماف نہیں کرتا با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار خدا کے معاملے میں دیوانے چالیں کرا تو اللہ ماف کرنے والا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اگر گستاقی کرا تو راندے درگا کر دیتا ہے عدب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنیدو بایزیدی جا جنید بایزید بستھامی ایسے بڑے جو نا اولیاء اللہ حضور کے دربار میں آ کر دم بخود ہو جاتے ہیں اپنا دم روک لیتے ہیں کہیں ذریع سے بھی گستاقی ہوئی تو ہماری جو ہے ولایت چلی جائے گی تو یہ جو ہے عرش سے نازک تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے تو میرے حال جو ہے یہ جو مقام و مراتب ہیں یہ روحانی مراتب ہیں انسان کو تبلیغ، خجرت، غزوات، جہاد یہ چار جہنا جوہر سے انسان کے اندر وہ روح پیدا ہوتی جو اللہ کے عرش کو زمین پر خائم کر دیتا تو اسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے ہندوستان کو جنت نشان بنانے کے لیے یہاں پر کھڑا کیا ہے اور جو ہے ایک ہی جملے میں میرے رب نے بتایا مجھ کو تیرہ سو سال کے آگے جو ہوا وہ ہوگا یعنی تبلیغ و حجرت و جہاد ہونا ہے ہم مسلمانوں کو کفلین ملا ہے اتیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتیہ کیا ہے یوتکم کفلین مر رحمتی ہی آپ کا جو اتیہ ہے وہ جو ہے خلافت ہے امامت ہے صداقت ہے شجاعت ہے عدالت ہے علمِ قرآن ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتیہ تحفہ جب آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے تو زمین کو آپ جنت بنا دیتے ورسِ انبیاء ملتا ہے ہمیں جیلوں میں خود بنا لیتے ہیں جنت کو جہاں جی چاہا برحال یہ جو ہے میراج کے معنی اروج ہے انسان اپنے آپ کو اروج میں نہیں لیا اپنے نفسانی خواہشات کو نہیں ختم کرا اسلام کے لئے اپنے زندگی کو وقت نہیں کرا تو اس کی میراج نہیں ہوتی اس کی ترقی نہیں ہوتی ترقی جو ہے اسلام کی خدمت میں ہے اسلام کو میدان میں پیش کرنے میں ہے تو اسی جو ہے کام کو حضرت صاحب العالم اس جو ہے شب میراج سے شروع کریں ستائیس شب میراج شب میراج جو ہے نا ستائیس تیرہ سو ترتالیس سے آج جو ہے چودہ سو ترتالیس ستائیس شب میراج ہے آج آج چودہ سو ترتالیس کو سو سال ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر اشاعت اسلام تبلیغ اسلام کا جو روحانی دسترخان بچھائے اور یہ دسترخان سے پورا ہندوستان فائضیاب ہونے والا ہے پورا ہندوستان جنت نشان ہونے والا ہے اور یہ اللہ کے وعدے ہیں یہ کسی کی طاقت سے ختم ہونے والے نہیں ہیں ہماری جماعت جو ہے کسی کی ذہن سے بنائی بھی نہیں ہے حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں دیندار جمن کسی کی ذہن کی اخترانی ہے ذہن جو ہے اس کو تراش کے بنائے سے نہیں ہے بلکہ اللہ خود اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے اس وعد سے حضرت صاحب العالم فرمائے کہ میں چودہ سو سال میں پہلا وہ انسان ہوں جو میراج کی حقیقت کو سمجھا میراج کیا ہے یعنی اسلام کو ہندوستان میں اروج پیلانا اور تمام ہندوستان سے کفر ختم ہو جانا اور یہاں پر اللہ کا دین غالب آنا یہی حقیقی معنی میں میراج ہے شب میراج شب برات شب قدر تین راتیں ہیں شب میراج تبلیغ ہے شب برات کیا ہے ہجرت ہے برات بلے تو برات جاری نکل جانا گھر سے جیسے مکہ سے مدینہ آئے تو ہجرت اور شب قدر کیا ہے حکومت ہاتھ میں آ جانا اللہ کا دین خائم ہو جانا اللہ کی خدر خائم ہو جانا وہ غزوات ہے اور جہاد بھی ہے اس کے میں جوہر سلاسہ پلتے ہیں جہاد کا پیش قیمہ غزوہ ہے تو یہ جو ہے ایسے روحانی کام ہے جس سے جس ملک میں قرآن کریم عمل میں آ جاتا وہ پورا جنت نشان بن جاتا اسلام میں داخل ہو جاتا اس لئے اللہ میں اقبال فرماتے شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے یہ ہندوستان نغمے توحید سے معمور ہونے والا ہے جنت نشان بنے والا ہے اسلام میں داخل ہونے والا ہے کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی روکنے کے لئے آج بہت جہاں کوششیں چل رہے لیکن اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں کرتا کیونکہ حسطہ اللہ کیا فرمائے ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانا اپنا دہریت جم نہیں سکتی ہے دوامی اس پر فتنے مٹ جائیں گے اور شانتی حرجہ ہوگی بجھی جائے گا دھرم راج کا ڈنکا گھر گھر یہ دھرم راج سبا ہے اسلام کی حکومت کیا ہے دھرم راج ہے دھرم راج خائم ہونے والا ہے یہاں پر ہندو چیخ لے جانا دھرم راج دھرم راج دھرم راج لیکن حقیقی دھرم راج کا نظام کیا ہے ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے تو ہند کو رب نے اپنا گھرانا بنایا ہے اور دہریت جو ہے یہاں پر چلنے والی نہیں ہے کتنے بھی جو ہے کوششیں کرو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے یہ لوگ لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اور کافروں کی کوئی کراہت کی پرواہ نہیں کرے گا ترساق اللہ عنہ فرمائے یہ ملک پھر جو ہے نا کبھی کافروں کے خبزے میں جانے والا نہیں ہے یہ ملک اللہ کے خبزے میں آنے والا ہے اللہ کے حکومت خائم ہونے والی ہے ہندوستان کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی یہاں کی جمہوریت کو کوئی مٹا نہیں سکتا یہاں کی جمہوریت روحانیت میں بدلنے والی ہے یہ جو جمہوری حکومت ہے ستر سال بہتر سال سے جہنہ جمہوری حکومت چلے کوئی ختم نہیں کرتا اور ختم کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ جمہوریت حضرت صاحب اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جمہور بنایا میں نے کر کے برباد اسے اور کہاں جاؤں گا یہ جمہوریت برباد نہیں ہوتی اس میں روح پیدا ہوتی روحانی لوگ آ جاتے جگ میں جمہور کے بانی تو مسلمان ہی ہیں امرہم شورہ مسلمانوں کو رب نے بولا ان کے جمہور کی بنیاد ہے حبن للہ بغض کافر سے ہے وہ بغض ہے بغض اللہ خران کریم کے اصول کو خائم کرنے والے عدل انصاف خائم کرنے والے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسی کی ہڑھ بھوم کرنے سے اللہ اپنا پروگرام نہیں بدلتا بدلتا کیا بہت ہندوستان میں دوڑ سو کروڑ لوگاں ہیں اب اللہ کا آج جو انہیں ڈگمہ آتا کیا ذرا اللہ جو ہے ایک جھٹکے میں اس کی قائع بدل دیتا پلٹ دیتا قبیل عزیز ہے اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہمارے ہاتھوں کا کام نہیں ہے یہ اللہ جہنہ کرنے والا ہے اللہ کے بشارتیں ہیں بشارتوں کی بنیاد پر ہم رہیں گے گزر جائیں گے نہیں رہیں گے لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا ہونے والا ہے رب کے آنے کی خبر آئی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن اِنَّ رَبَّكَ هُوَا يَفْسِلُ بَيْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ اِنَّ رَبَّكَ یقیناً تیرا رب فیصلہ کرنے کے لئے آئے گا جب اختلاف بڑھ جائیں گے زمین پر اِنَّ رَبَّكَ هُوَا يَفْسِلُ بَيْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ تو مختلف ہو جائیں گے آپس میں فرقہ فرقہ ہو جائیں گے لڑیں گے تو اس وقت خود اللہ کے فیصلہ کرے گا اپنا کام آپ کرے گا اس لئے حسیٰ قرآن کیا فرمائے تو ہی آیا ہے تیرا کام تو ہی کرتا ہے ساری دنیا کے دکھانے کو بہانہ میرا ہم بہانہ ہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اس طرح جو ہے میراج کی جو حقیقت ہے اِسَا خُدَالَمْ اے جوہنہ شبہ میراج کے ایک رات میں دیکھ لی ایک ہی جملے میں میرے رب نے بتایا مجھ کو کیا بتایا پورا ہندوستان جنت نشان ہونے والا ہے پہلے دن ہی دیکھ لی ہے اِسَا خُدَالَمْ اس کی تفسیر جو چل رہی ہے سو سال سے سو سال سے اس کی تفسیر چل رہی ہے اور ہندوستان جنت نشان بنے تک جو نہ یہ تفسیر چلتی رہے گی لیکن اِسَا خُدَالَمْ پہلے ہی چارٹ اٹھ کر دیئے یہ زمین اللہ کے نور سے منبر ہونے والی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کرنے والی نہیں ہے اس کے لیے جو ہے اِسَا خُدَالَمْ کیا فرمائے اللہ ہمارے کو کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ بشارت دیا تیری جان میرے ہاتھ میں ہے تیرے کو کوئی مار نہیں سکتا صرف میں ہی نہیں میری پوری جماعت جو ہندوستان میں کام کو لے کے کھڑی بھی ہے پوری جماعت اللہ کے امان میں ہے پورے مبلغین اللہ کے امان میں ہے یہ روحانی جماعت ہے اس کا رہبر اللہ رب العالمین ہے روحانی رہبری ہے اس لیے اِسَا خُدَالَمْ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا اللہ تعالیٰ اس دن جو تبلیغ اسلام کیلئے کھڑے رہیں گے اس دن اللہ تعالیٰ ان کو تحفہ سلامتی کا بخشے گا تو یہ میری جماعت کے لئے سلامتی کا تحفہ ہے جب تک ہندوستان جنت نشان نہیں ہوتا یہ جماعت کو کوئی دنیا کی طاقت قتم نہیں کر سکتی تو یہ مہراج ہے مہراج مطلب رات میں ہی لیل یعنی یہ جو ظلمت ہے یہ ظلمت جب تک کہ مٹ کر قدر کا جہنہ اجالہ نہیں ہوتا حتی مطلع الفجر جب تک نہیں ہوتا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اسی کا مانا نشان تحسانیہ ہے نشان تحسانیہ بیست تحسانی کے مطلب کیا ہے بیست تحسانی کا مطلب ہے جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کو اسلام کا پانی پلانا اسلام سے آشنا کرنا اسلام کا غلبہ کرنا اسی کا نام ہے بیست ثانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت لے کر میدان میں کام کرنا تبلیغ اسلام پوری قوت سے جہنا پیش کرنا مٹھوں میں مندیروں میں چرچوں میں گرجہ گھروں میں ہر جگہ جا کے اسلام کی دعوت دینا یہ حقیقی معنی ہے یہ اسلام کو غالب کرنے کا نام بیست ثانیہ نشات ثانیہ ہے تو اس طرح جو ہے حضرت صاحب العالم جس طرح بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم جیتے کامیابی ہماری ہے عطبہ یا مرے گا شیبہ یا مرے گا ابو جہل یا مارا جائے گا ولید بن مغیرہ یا ولید جانہ یا ولید بن عطبہ یا مارا جائے گا پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان بنائیں ابھی جنگ نہیں ہوئی کافر ادھر کھڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہاں پر پڑاؤ ڈالے دیرے ڈالے اور جو ہےنا وہاں پر مسجد میں دعا کرتے بٹھے نشان جو ہےنا بتائیں یہاں یا مریں گے اور جب جنگ بدر ہوئی تو لوگ جہاں نشان دالیتے وہیں جو ہےنا عطبہ مرا تھا وہیں پر ابو جہل مرا تھا وہیں پر ولید بن عطبہ مرا تھا وہیں پر جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان دالے وہیں پر جو ہے امیہ بن خلب مرا تھا تو جنگ بات میں ہوئی فیصلہ پہلے بتا دی تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرمتا اللہ کوئی بات بولتا ہے تو پہلے ہو کے رہتا وہ عمل ہو کے رہتا آپ لاکھ کوشش کر کے اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا قول لا یخلیف المعاد ہے اس کا قول کبھی خلاف نہیں ہوتا تو اسی طرح جو ہے حضرت صاحب العالم اس ستائیس شبہ محراج میں اللہ بتایا کہ تیرہ سال کے آگے جو ہوا وہ ہونے والا ہے جیسا وہاں پر عربستان واشرخت البی نوری ربیہا بنا یعنی اللہ کے نور سے جو نا پورا رب منور ہوگا اسلام سے محمور ہوا بڑے بڑے جنگیں ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتلانہ حملے ہوئے صحابہ شہید ہوئے لیکن اسلام کو غالب کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے ایسا ہی یہاں پر جو ہے ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانا اپنا اس لئے جو ہے ملنا اسماعیل آزاز صاحب مبلغ اسلام بیان فرماتے جو ہے اسلام جو ہے عرب کی طرح ہندوستان مسلمہ ہونے والا ہے بشارت ہو کے نور حق نمائع ہونے والا ہے عرب کی طرح ہندوستان مسلمہ ہونے والا ہے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور جو ہے اسی بشارت کی بنا پر جو ہے حضرت صاحب علیہ السلام اس جماعت کو ہندوستان میں اسلام جو ہے غالب آنے کی بشارت دیئے آپ جو ہے کوئی کام کرنے والا آئے یا نہ آئے اللہ جو ہے اپنے کام کرنے والے روحانی لوگوں کو بشارتوں کی بنا پر لے کے آتا اللہ ان سے دین کا کام لے تو جو کر رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں جن کو جو ہے یہ تحفہ ملا اللہ تعالیٰ آسمانی اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کیا تھے اگر تم کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوسری خوام سے بدل دے گا دوسروں کو لاکے کام کرائیں گے تم کرے تو تم مقدس ہے تم نہیں کرے تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے یہی جو ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں اب عشار میں بیان فرمائے کہ اے اسلام تو نمیٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے ایران کے وجہ سے اسلام نہیں ہے اسلام کی وجہ سے ایران ہے دنیا کے ہر ملک جو ہے نا اسلام کی وجہ سے ہے تو نمیٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پائےmensے ہے ایہی یو رشت تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اسلام کو فوج کان سے ملی مندھیروں سے مٹھاؤں سے چرچاؤں سے فوج ملی چنگیزی جو ہے کون تھے سخت اسلام کے دشمن ہلاکو منگول مگر کیا گھرالا پلٹا دیا کایا پلٹ گئی پلٹتے جو ہے ایک رات میں بغداد میں گیارہ لاکھ مسلمانوں کو کاٹ کے ان کے چتھڑے جو نا ادھر دیئے تھے گاجر ملی کی طرح کاٹ کے پھیک دیا تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو پورے ترکستان کو مسلمان کرنے اور دنیا کے تین بر آزمہ پہ اسلام کا جھنڈا لہرہ دی جو اسلام کو مکہ مدینہ سب توڑنے کا ارادہ کر کے آئے تھے آج ہندوستان میں بھی ہی ہو رہا ہے رسس کے ایسے لوگ کٹرووادی لوگ کیا بل رہے مکہ مدینہ گرانا پڑے گا اوم کا جھنڈا چڑھانا پڑے گا بول رہے جیسا وہاں پر منگول بھر رہے تھے یہ یہاں کے نئے منگول ہے انہیں بھی یہی بھر رہے ہیں مسلمانوں کو اربستان کو بھگائیں گے وہاں جا کے ریتی پھاک ریتی پھکتے بیٹھے بھر رہے ہیں لیکن ان کو نئے مارم ان کچھ اللہ اسلامی فوج بنانے والا ہے ایسے جو رسس ہے ان کچھ پلڑ دیتا یہ اسلام اسلام کا جھنڈا لے کے آگے بڑھنے والے ہیں یہ روح اسلام ہے اس لئے اسلام فرمائے حالت مسلمانوں کی ایسا ہو جائے گی کہ آپ مٹ جا رہے ہیں آج ویسا ہی معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اچانک روح اسلام پیدا کر دے گا ہندوستان جنت نشان ہو جائے گا یہ اللہ کے فیصلے ہیں کیونکہ اس روح کو جو ہے سوائے ہمارے کوئی آپ لوگوں کے سامنے بولے بھی تو یہ حولے پاگلہ کیا کی جو بولے رہے ہیں ایسا سمجھتے لیکن جو ہے یہ اللہ کا خوال ہے اور قرآن پر ایمان ہے اسلام تو مٹنے والا نہیں ہے اسلام مٹتا کیا قرآن مٹتا نہیں مٹتا پھر ہم کون سے نئی بات بڑھ رہے وہی بات بڑھ رہے جو تمہارے ایمان میں ہے ہم یقین سے بڑھ رہے تو دلمل جو ہے نا دلمل یقین سے ہم یقین کامل سے بڑھ رہے اسلام ہندوستان سے کبھی قتم ہونے والا نہیں ہے مسلمان ہندوستان سے کبھی مٹنے والا نہیں ہے اور یہ ہندوستان جو ہے نا اسلام سے معمور ہونے والا ہے شب گریزہ ہوگی آخر جلوے قرشی سے چمن معمور ہوگا نغمہ توہی سے تو برحال یہ جو ہے میراج کی بہت بڑی حقیقت ہے اگر میراج کی حقیقت سے واقف ہو جائے مبلغ اسلام بن کر میدان میں کھڑے ہو جاتے لو تو برحال حضرت صاحب علم آپ جہنا سو سال پہلے ہی اعلان کر دیئے کہ ہندوستان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو ہے ہزاروں بشارتوں سے معمور ہے ہندوستان کے مخدس کتابوں میں اسلام کی تعریف ہے ہندوستان کے مخدس مذاہب میں اسلام کی تعریف ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سیرت کے بشارتیں یہاں کے کتابوں کتابوں کے اندر موجود ہیں بڑے بڑے جہنا مٹھوں میں کلمہ تیب اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے اور بڑے بڑے یہاں کے شرن سنت صوفی اسلام کی جہنا گنگانے والے ہیں اس جہے سنگرام پران میں تلسیداس مہاراج کہتے ہیں جب سنگرام کا دن ہوئے بنا محمد پار نہ ہوئے تب ہوئے سنگلنگ اوتارہ مہدی کہے سکل جگسارہ جب مصیبت کا دن آتا ہے تب بنا محمد پار نہ ہوئے حالانکہ زندگی بھر جو ہے وہ رام کی جہ جہ رام کی پوجہ کرتے رہے لیکن جو ہے فرماتے ہیں کہ جب سنگرام آتا ہے مصیبت آتی ہے تو بنا محمد پار نہ ہوئے کیسے بات ہیں مانک پربو ہم نہ بات میں وہ ہے بندہ جو ہے بندہ راہ نہ جانے سو ہے گندہ لا الہہ سے دم کو لے کر اللہ اللہ میں ٹھہر جانا محمد رسول اللہ کہہ کے نبی علی کا رمض پانا خوال ہے رسول اللہ کا روزہ نماز کرتے رہنا اپنے دم پہ خائم رہ کے موت کے آگے مر جانا مانک سگے نبی کے در کا باندھ لیا ہے گلے میں تاغا تاغا ہے میرے رب کے ہاتھ جدر کو کھیچا ادھر کو باغا تو یہاں کے بڑے بڑے صوفی سنت آتار رشی منی وے شاسر سب جہنہ اسلام کے گنگار ہیں یہ مقدس بشارت ہیں جس کی وجہ سے اسلام جہے یہاں پر معمور ہونے والا ہے آئر اسلام کو شانتی دھرم کہا گیا زبان کیونکہ عربی زبان استعمال کر رہے بلکہ ان کو تکلیف ہو رہی اس لیے اصلاح کر رہم کیا فرمائے شانتی حرجہ ہوگی شانتی جہنہ یہاں پر خواہ اسلام کے معنی شانتی کہ ہے اسلام کسی کو جو ہے نا کاٹنے مارنے کے لیے کسی کو تکلیف دینے کے لیے کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ظالموں کو ہٹا کے مظلموں کی مدد کرنے کے لیے اسلام آیا انسانیت کو روچ پہ لے کے جانے کے لیے اسلام آیا یہاں کے دلیتوں کی حالت اسلام سے پہلے اگر دیکھیں گے تو برہمنوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے جانوروں کے گھر میں کتے بلیا چپلکان ساپاں گھنسا سب جانہ گھنس کے آ سکتے تھے لیکن ایک دلی جانہ گھر میں نہیں آ سکتا تھا یہ مسلمانوں کا احسان ہے جو یہاں پر برابر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ایک بیٹی ایک دسرے کی جانہ بیٹا بیٹی کا لیندین کر رہے یہ اسلام کا حصول ہے ایک اسف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے یہاں پر اسلام امن و امان خائم کیا اوچھ نیچ کے بھیدوں کو جانہ مٹایا ایک برطن میں بٹھائے کے کھانا کھلایا ایک سنگت میں بیٹھ کر دھرم کے باتیں کرنا سکھایا تو اس وجہ سے جائے اسلام شانتی کا نام ہے اسلام امن کا نام ہے لوگ جو بدنام کرتے ہیں اسلام کو دہشتگردی کا لفظ دیکھے یہ خود جو نہ اسلام اسلام کو نہیں سمجھے خود اپنے دھرم کو نہیں سمجھے یہ سب بزاری لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں خود ویدوں سے واقف نہیں ہیں خود اپنے مذہب سے واقف نہیں ہیں خود اپنے اوطانوں کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں ہر مذہب میں توحید کی تعلیم ہیں رسالت کا پیغام ہیں اسلام کے بشارتیں ہیں تو برحال یہ جو ملک ہے یہ جو ہے جیسے اس قرآن کریم میں آیا اکسہ کیا ہے اکسہ ہندوستان اکسہ کے معنی ہے کنارہ اکسہ کے معنی ہے بیت المقدس کرتے ہیں بیت المقدس جو ہے نا وہ مشرق استا ہے مشرق اولہ مشرق استا مشرق اکسا تو عرب کا جو کنارہ ہے وہ جو ہے مشرق اولہ ہے جہاں سے مغرب شروع ہوتا مشرق اولہ اس کے بعد میں مشرق استا بیت المقدس ہے اور مشرق اکسہ بلے تو لاشت کنارہ فائنل مشرق اکسہ ہندوستان ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حرم سے ہندوستان تک پہنچا اب یہ مشرق اکسہ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بتایا یعنی جہاں نا مسجد اکسہ میں اکسر لازی بارکنہ حولہ لینوریہ من آیاتنا یہاں پر نشانات ہے نشانات بلے تو فترے کیا 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 سمجھے نشانات بلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت ہے جتنے ہندوستان کے مقدس کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہیں بھی نہیں ہیں یا کہ ویدہ میں حضور کا نام ہے یا کہ شاستروں میں حضور کا نام ہے یا کہ پرانوں میں حضور کا نام ہے یا کہ مندیروں میں حضور کا نام ہے یا کہ رشوی منی کی جو ہے خالگنیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہ نشانات ہے جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا اور یہ نشانات دکھانے سے اسلام کا غلبہ ہو رہا معل Ley نشانت ہیں اسلام کے عروج کے نشانات ہیں یہ نہیں کیا بڑا پہاڑ یا جو نہ ہیک الی سلمانی وہ بتا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ لینوریہو ہم دکھائیں گے آپ کو اے اللہ کے رسول من آیاتنا ہمارے نشانات تو اللہ کے نشانات توحید کا نشان یہاں کے کتابوں میں ہیں ایک ہم ستی بپراہ بہود آود انتی اللہ ایک ہے ہزاروں ناموں سے اس کو بلا جاتا دیو نبنو ناما حلو پرمپتی ورطاستری گلی گئے گنڈا نبنے اس طرح جو ہنا توحید کو پیش کریں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تمام جو ہنا مشہور واقعات یہاں کے مخدس کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ نشانات جو ہنا اللہ تعالیٰ بتا رہا نہیں اور اسی نشانات کے بنا پر ہندستان جنت نشان ہونے والا ہے جہاں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندستان کی جو ہے مخدس کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت لکھی ہوئے ہیں آپ کو کلکیہ اتار کہا گیا جگت گرو کہا گیا سراج سور نارائنڈ کہا گیا انتیم رشی کہا گیا تو یہ سارے نشانات یہاں کے کتابوں میں یعنی یہ اقصہ جہاں ہندستان کا علاقہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس وجہ سے یہ زمیں جو ہے اسلام سے معامل ہونے والی ہے اور اسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحل اول میں یعنی پہلی رات اسی جہنہ شبہ میراج کی رات کو اللہ تعالیٰ اس سارے جہنہ شبہ میراج میں یہ سارے نظاریں بتا دیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے خدمت لے ہمارے اندر جہنہ اسلام کی تڑپ اور اسلام کا جذبہ تبلیغ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن نظیم منفان و یاکم بالآیت و ذکر الحکیم انہو تعالیٰ جوادن کریمن ملکن برور فلحمن ابن حلیم سبحانہ ربی کا رب العزت ام محصفون و سلام لمرسلین الحمدللہ